بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آپ کے سامنے اہم خبریں ہیں اور اس کے ساتھ اس کا تجزیہ بڑا حکم آگئی کہ اب الیکشن تحریک انصاف کے بغیر نہیں ہوں گے یہ حکم کس کیس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نئے سال کے پہلے دن تحریک انصاف کی بڑی دبنگ انٹری ہوئی پورا پاکستان ہلا دیا اور کمپنی کا ایک بڑا منصوبہ الیکشن ملتوی کرنے کی جو واردات ابھی تک قائم دائم ہیں اور اس میں کچھ نئے انہوں نے انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں بلے کے نشان پر آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن میں درخواست سماعت کے لئے مقرر ہے کل جسٹس احجاز خان اس کی سماعت کرنے کے ڈویجنل بینچ کی تشکیل کی درخواست ہے اور فیصلہ الیکشن کمیشن نگاہے واپس لیں دوسرا نواز شیف کی نتاہیات نایلی کا کیس اس میں ساتھ رکنی بینچ بنا ہوئے اب لاہور ہائی کورٹ میں نواز شیف کی الیکشن میں نایلی کی پہلی درخواست دائر ہو چکی ہے اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں خورم لطیف خوصہ کو آج شام چھے ویجے پیش کرنے کا حکم بھی آ گیا اور سپریم کورٹ میں ایک معاملہ آیا بھی صحافیوں کی تنقید ہوئی عمران خان کے وکلا پر کہ وکلا کیا کہہ رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ان میں کیا کوئی رانگ نمبر شامل ہے یا یہ معاملہ کیا ہے انتخابات کا تیسرا مرحلہ اپیلوں کے دائر ہونے کا لیکن لیکن الیکشن کمیشن کی وارداتیں جاری سنم جایوید کی دو ویڈیوز آئیں جاتی عمرہ میں مریم نواز بے چین ہوگی بڑی اور بلوچستان کی بیٹی ہیں اپنے باپ اور بھائی ڈونڈ رہی ہیں یہاں پنجاب کی بیٹی عمرڈار کی بیٹی لائبہ ڈار بھی اپنی بزرگ دادی کو لے کے عدالتوں کی خاک چھان رہی ہیں لطیف خوصہ صاحب کا آپ کو پتہ ہے بیٹا غوا ہوا تھا آج شام اسے بھی چھے ورے پیش کرنے کا حکم ہے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں فرزدر امان کے ایک بڑا ڈراما کال بے نکاب ہوا خان کی جائدات کے کچھ حقائق بھی سامنے آئے اور کاغذات نمزدگی میں جو کیا کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے زبیر عمر کے کچھ حقائق باجوا صاحب نے پی ڈی ایم کیسے بنائی انہی باتوں کی وجہ سے مران ریاض اغوا ہوا تھا آج یہ تنازہ بھی کھول گیا اور امریکہ یمن کا تنازہ اپنی پیک پر پونٹ چکا ہے اور جرمنی بحریہ پر حملہ بقاعدہ یمنی بحریہ جو اس پر حملہ ہوئے اور ایرانی وزیر خارجہ اور برطانی وزیر خارجہ کے درم بڑی اہم جو فون کال یہ پورے خطے کا معاملہ ہے لیکن نئے سال میں پہلے تحریکین صاحب کی دبانگ انٹری کی بات کروں نیو یر نائٹ کے بہانے تحریکین صاحب نے بہت بڑا جلسہ کر دیا ہر جگہ نعرے تیرہ میرا یار قیدی نمبر 804 انتظامیاں پرشان کریں کیا تحریکین صاحب کے جھنڈے ہاتھوں میں حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس وقت آپ ہندوستان کا جھنڈا لے کر پاکستان میں آجیں شاید آپ کو کوئی کچھ نہ گئے لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو گیا تو ساری انتظامیاں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گی پولیس گردی شروع ہو جائے گی مری میں جی پی او انہوں نے خالی کروانے کے لیے سیاہوں پر بھی کل بڑا تشدد کیا لیکن پاکستان کی اکثریت نوجوانوں پر ہے آپ کو بتا ہے نوجوان نہیں مانتا عوام نہیں مانتی پشاور میں بھی لوگ نئے سال کے بہانے خان کی قروانیاں ان کو خراج اقیدت پیش کر دیں خان تیرے جان نصار بے شمار بے شمار فیصل آباد میں بھی نیو یور نائٹ کا جلسہ وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے روک سکتو تو روک لو تبدیلی تو آئی یہ ہے پنڈی میں بھی نیو یور نائٹ کا بہانہ تھا پی ٹی آئی لاہور فیصل آباد مری پشاور ملتان کراچی دوہزار چوبیس کا انہوں نے آغاز حجوم کو جلسوں میں بنا دیا حیوانوں کے ایوانوں میں کھلبلیاں مچ گی پولیس افسران کو راتوں کو اٹھایا گیا عوام پہ دھاوا بولو لیکن فضا عمران خان کے ناروں سے کل گونج رہی تھی خان کا ڈر ہے خان تو ہوگا لوگ تھے بار بار یہی کہہ رہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دبائی میں نیا سال وہاں بھی عمران خان زندہ آباد نارے لگتے رہے یہ نارے ہیں کیا یہ انہوں نے اجتماعات پر پابندیاں لگوائی تھی خود لاہور کلچر ڈے کے نام پر جو فہاشی اور گندھانہ کی ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن یہاں نیو یور نائٹ پہ لوگ ہار نہیں مان رہے انہیں پتہ ہے روز قیدی ہمارا جیتتا ہے یہ روز نہیں بارداد کرتے وہ روز جیتتا ہے یہ روز قوم کو آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ اگر نکل آتے اپنے حق کے لیے دو چار دن تو شاید پورا کام ہی ہوئے تھے لیکن بارال ان کا باپ بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا خان پاکستان کا محسن ہے پاکستان کی قوم اسے مرشد مانتی ہے یہی وجہ ہے اڈیالہ جیل میں خان کو پولیس والے کہتے ہیں امامت آپ کریں نماز ہم پیچھے پڑیں گے یہ محبت نہیں ہے اعتماد بھی ہے اس اعتماد کی میں وجہ ہوں تو یہ لوگ کیوں نکل رہے تھے جب سے خان گیا کیا ہوا حساس پروگرام بند ہوا لنگر خانے بند ہوا کسان کاڑ بند ہوا شلٹر ہوم بند ہوئے صحت کاڑ بند ہوا راشن کاڑ بند ہوا روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈ بند ہوئے انصاف آفٹرنون سکول بند ہوئے بلا سود کرزے بند ہوئے نیا سکیم بند ہوئی سٹسنشپ پورٹل بند ہوا نئے نئے یونیورسٹی کا بند ہیتے وہ بند ہوئی ٹورزم پروگرام بند ہوئے خدمت ای مراکس باندھ ہوئے ٹیکس ری فارمز باندھ ہوئی رحمت اللہ العالمین کمیٹی باندھ ہوئی اور ان لوگوں کی وجہ سے خان کے دس سرپ درختوں کا منصوبہ تک باندھ گیا یہ عوام بے وکوف نہیں ہے انہوں نے جو چھین لیا وہ عوام کو مل رہا تھا شعور کا جن یہی کہا جاتا ہے یہی ہے وہ شعور کا جن الیکشن کمیشن پیمرہ کے ذریعے نوٹس دیتا ہے پی ٹی وی کو پھر سما علیم خان کا چینل اس کا اینکر کمپنی کا اسے لوجک سے جواب دیتے ہیں کوئی عمران خان کے دیوانے بن کے نہیں وہ ثابت کرتے ہیں خان کیوں ضروری ہے ملک کے لیے یہ جو میں نے آپ کو تمام منصوبے بتائی عوام جانتی ہے عوام بول کے بتاتی ہے محسن نکوی نگران زیرہ اللہ ناجائز حکومت غیر قانونی حکومت اپنے ٹی وی سٹیشن پر انتخابات کا نتیجہ لگاتا ہے اس میں بھی تحریک انصاف جیتے ہیں باریک واردات کر کے مارجن کم کرتے ہیں لیکن مجبور ہے جیتنے سے نہیں روک سکتے مصر میں جنرل عبدالفتہ سیسی نے پورے مصر میں اپنے بینر لگوا دی ووٹ نہیں نکلتے تھے زبردستی کرتا رہا ہو نواز شیف کو لانے کی بھی یہی واردات ہے ووٹ نہیں نکل رہے زبردستی کر رہے ہیں فوکس وارداتوں بھی اور اب جو صحافیوں سے انہوں نے واردات ڈالوا ہے بہت بڑی واردات بڑے صحافی جاوید چودری سحیل وڑائی چنسار عباسی کامران خان باقاعدہ ڈیوٹی عدالت پر دباؤ بڑھاؤ عوام کو سمجھاؤ آئندہ کا حالات کا نقشہ ایسے پیش کرو یعنی کے جو کالم ان کی اخبارات میں آرہے ہیں پاکستان کی بڑی اخباروں میں اور بتاؤ قاضی فائز کو کہ یہاں عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ مستقبل کا کیا ہے ایک نکتہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں دوسرا عدالتیں تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام چوبیس کروڑ عوام کو الٹا لٹا کے مون کا نیچے کر لیں اور اگر ہماری بات نہ مانی تو پھر تباہی ہوگی بربادی ہوگی سویل وڑائی بقاعدہ طور پر قاضی فائز کو جسٹس منیر نظریہ ضرورت کا پیغام دے رہا ہے کہ مارشلہ پر نہ لگے گا اگر آپ نے عمران خان کے حوالے سے انصاف پر فیصلہ کر دیا آپ کا فیصلہ کوئی تصنیم نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے پاس نہ فوج ہے نہ پولیس کس نے ماننی جسٹس منیر نہ بنے تو ٹینک تک چڑھائے جائیں گے فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہوگی تحریک انصاف کی جیت اور خان آ گیا تو اس سب کوڑا کے رکھ دے نہ زیاست بچے گی نہ سیاست یہ پیغام جسٹس منیر کے ذریعے نظریہ ضرورت استعمال کرو خان کے خلاف فیصلے دو کھل کے کہہ رہا ہے کھل کے سوہیل بڑائیس کا پیغام بڑی پاریک وردات ڈالیس نے یہ جتنا عمر میں تو شید عاصف زرداری جتنا لیکن حالات میں زرداری کا بیٹا ہی ہے دوسرا انصار عباسی منافقت کے علا درجوں کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہتا ہے جاتے تھے انہیں کہتے تھے یہ لوگ یہ لوگ اصل میں ورداتی ہیں یہ خان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو پہلے پمپ کرتے ہیں جس طرح باجوہ کے پاس جاتے ہیں ثبوت اب آپ کے سامنے زبیر عمر خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح چار میٹنگز ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ اور پی ڈی ایم بنائی گی مریم نواز اور نواز شیف کو یہ ترجمان بنائے گئے سے اسی طرح سوہیل بڑائیس انصار عباسی کامران خان یہ جاویچودی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں خان کو آپ نے روکنا ہے دو سالوں میں جو کھلوار ہوا جرائم ہو اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس سے آپ کو وہ نہیں چھوڑے گا اس لئے نو مئی پہ رکھ رکھڑا لگا کے رکھو اقتدار میں وہ آ گیا تو پھر نہیں چھوڑیں گے لیکن پھر سوچے تو مشرف کا جہاز اقواہ کرنے والا بھی آیا فوج کے ساتھ غداری کرنے والا بھی آیا تین مرتبہ آیا انصار عباسی ڈراتا ہے کہ خان آئے گا کیسی چلائے گا جاوید چھوڑی ڈراتا ہے بار با خان پھانسیاں دے گا اور تیسرا کہتا ہے اکسریت کو اقلیت میں بدلو سوریل بڑائچ نواز شریف آیا ادم استحکام آئے گا خان آیا تو استحکام آئے گا ادم استحکام کے ساتھ کام نہیں کر سکتے خان کو منایا جا سکتا ہے قوم کے مفاد میں انصار عباسی کہتا ہے بین الکوامی میڈیا پوچھے گا خان سے فوج کے خلاف بات نہیں کی وہ آج بھی قائم اس لفظ پر فوج میری ملک میرا خان کی تو کوئی ایسی بات نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو پوچھ نہیں سکتا انٹرنیشنل میڈیا نواز شریف سے پوچھتا تھا وہ کہتا تھا فوج دہشت گرد ہے پھر بھی تین بار وزیاد بن گیا خان سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گئی یہ لوگ آخری بار دات کرتے ہیں کہ تیری پچاس عرب کیوں ضائع کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا بیانیاں ہیں عوام کا نہیں اتنا آسان ہوتا تو اب تک کار نہ دیا ہوتا ہے انہوں نے اتنا آسان نہیں ہے صافی بار بار کہتے ہیں تحریک انصاف جتنی مرضی مقبول ہو قبول نہیں ہو سکتی انتخابات نہیں جیتنے دیں گی تو کوشش کر لیں آپ اپنی عوام اپنی کوشش کرے گی فیصلہ تو آٹھ فروری کو خان کے بغیر اس ملک میں استحقام نہیں آسکتا اگر انہیں نواز شریف زرداری اتنے پیانے تو انہیں اپنے دلوں کا وزیر اعظم بنائیں گھر کا وزیر اعظم بنائیں خان کو تو دنیا لائے گی لائے گی اور یہ مجبوری ہے یہ مہم نہیں کہہ رہا یہ مجبوری ہے یہ لوگ نہ بھی ہوں سارے کے سارے انہوں نے اگر صاف شفاف الیکشن نہ کرائے تو سیاسی استحقام نہیں آئے گا وہ نہ آئے تو معاشی استحقام نہیں آئے گا اور یہ ساری چیزیں کس سے جڑی ہیں صاف شفاف الیکشن سے اور میں اس کی دلیل دے تو آئی ایم ایف نے بھی دوسری بورڈ میٹنگ ہوئی اب آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں گیارہ جنوری کی لسٹ میں پاکستان آ گیا ہے لیکن شرائط کیا ہے تحریک انصاف اور الیکشن یہ بات بالکل واضح ہو کہ آپ نے کیا اقتماد کی کیسے لائیں گے سیاسی استحقام میں نے آپ کو بتایا ہے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے بغیر پھر تو الیکشن نہ ممکن ہے معاشی استحقام بھی جڑا ہے سیاسی استحقام بھی جڑا ہوئے اور جب تک یہ آئی ایم ایف کی دیو ہی بھیگ چلے رہی ہے جو ملے گی نہیں جولائی میں آئی ایم ایف نے دیکھے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے تین ارب ڈالر پر پیکج جو دینا تو اس کو ایگریمنٹ کروایا گا زمان پارک میں عمران خان کے پاس گیتے دستخط کروانے ہیں اس میں ان تمام جماعتوں سے کہا گیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو تسلیم کریں گے سیاسی مقاصد کے لیے آئی ایم ایف کو استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد پھر ایک اشر یا دو ارب ڈالر ملے اب سات سو ملین ڈالر گیارہ جنوری کو ملنے ہیں اب گیارہ جنوری اور الیکشن ہے آٹھ فروری اب انہیں کہا گیا آپ اپنے الیکشن سے متعلق جو اقدامات ہیں وہ دکھائیں ورنہ پیسے نہیں ملے نہ ملے تو پھر سرلنکہ بن جائیں گے ادارے بیچنے سے تو مسائل حل ہو نہیں سکتے آئی ایم ایف اگر پیسے دے رہے تو دیکھیں کام کیسے چلے گا اگر انہوں نے کالہات اپنا روک دیا انٹرنیشنل کمپنیاں تو چھوڑ کے جا رہی ہیں انویسٹر بھاگ گیا ہے معیشہ تو توباہ برباد ہے لوگوں کے پیٹ برچک لگی لات تو پھر یہ پور امن اتجاج تحریکیں انقلابوں میں بدلتے ہیں اور پھر یہ کسی جنہی سے بھالا جاتا آج جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا اس کی بیٹیاں باہر آگئی ہیں یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں دوہزار چوبیس کا پہلا دن اور ظلم کی بربریت کا پہلا دن پنجاب کے لوگ بلوچستان اور کے پی پی پہ آپ کو پتہ ہے مظالم پر انہیں غدار کہتے رہے ہیں منگلہ دش کے لوگوں نے عزت پا مال ہوئی تسلیم ہی کوئی نہیں کرتا مانتی نہیں تو ایسا ہوا بھی ہے آج بھی نون لکے صحافیہ سویل یہ نہیں مانتے باتیں کہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں جمشید دستی بھی جھوٹ بول رہے ہیں چیف جسٹس کازی فائز اپنی بیوی کو حلف پر لاکر یہ دنیا کو دکھاتے عزت کرواتا ہے ائرپورٹ سے گزرنے پر ہاتھ نہ کوئی لگائے تلاشی نہیں ہوگی اس کی نیا قانون بدل دو دوسروں کے کپڑے اتروا دیں کوئی بات نہیں یہاں ورنہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں اچھا جو کاغذات مسترد ہوئے اس کے لئے آپ کو پتا ہے ریٹرنگ افسر کپی نہیں دے رہا جس سے بھی بات ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کپی نہیں دے رہے ہمیں تین جنوری کی تاریخ ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے مصدقہ کپیاں کپی کے بغیر اپیل نہیں ہو سکتی جب تک فیصلے کی کپی جو ہے وہ اب ظاہر ہے تحریک انصاف تو لڑتی رہے گی آخری وقت ایک امیدوار بھی میدان میں ہوا تو لاہور آئی کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے اس میں اب قاضی فائز صاحب اور عدالتوں کو اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ فیصلے نہ دینا تحریک انصاف کے امیدواروں کو ورنہ مارشلال لگے گا گیارہ جنوری کو امیدواروں کی جو نئی لیسٹ ریٹرننگ افسران جاری کریں گے اور تیرہ کوئی انتخابی نشان ہے تو یہی دین ہے بس الیکشن کمیشن ڈویجنل بینچ بنانے کے لئے پہلے ہی پہنچ چکا ہے اس کی بھی سماعت شروع ہو نہیں ہے کل اور ایک اور جو بڑا ہے معاملہ لاہور آئی کورٹ میں آپ کو پتہ لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کی سوری سپرین کورٹ میں یہ درخواست سماعت کے لئے اب تین جنوری کو گئی یہاں پر کچھ لوگ آج جذباتی تھے میں دیکھ رہا تھا وہ ٹویٹر پہ تو بہت زیادہ معاملہ بڑا ہوتا تین جنوری کی تاریخ بار علا گیا اس سماعت کے اس کے لئے آج جب وقفہ تھا شویب شاہین میڈیا کو بریف کر رہے تو اس بڑا شور مچا کہ جی بکلا کو میڈیا پیانے کے بڑا شوک ہے اس پر لوگ غصہ بھی کر رہے تھے کچھ لوگ کی باتیں درست بھی تھی کچھ کی امیدیں اصل میں بہت زیادہ وابستہ ہیں اور کچھ لوگ بکلا کو منظم طریقے سے ٹارگٹ بھی کرتے ہیں اب یہاں پر بڑا اہم پہلو دے کہ شویب شاہین بریک میں کو گھر نہیں چلا گیا وہ ساتھ والی بیلڈنگ میں ہائی کورٹ کے وہاں پر تین دس درخواستے تھے بائیو میٹرکس کی تو ادھر ایک تو معاملہ تھا دوسرا سپریم کورٹ کے عملے سے منتے کرتے رہے ترلے کرتے رہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ سے سارے فیرس رکھو وہ کہتا جی ایک آر دن میں سن لیں گے بار بار منت کے بعد وہ جب گئی چیف جسٹس کے پاس تو انہوں نے کہا جی چلو اب دیکھیں دو سال کی سب سے مشکل لڑائی کون لڑا ہے وکیل یہ وقالت بھی کر رہے ہیں اور اب سیاست بھی کریں گے اور میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر ساری لیڈرشپ جیلو میں یا تو جیلو میں یا روپوش یا مندر عام سے غائب پریس کانفرنس کر کے بھاگے ان لوگوں نے یہ علم اٹھایا ہوا ہے خان کا خان کے مقدمات یہ بڑی جان مارتے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں ابھی تک انہی عدالتوں سے جو مکمل طور پر منج ہے آج وکیل امجد پرویز هائی کورٹ میں جسٹس صلیقے اگر نیچوی کے سامنے یہ بات رکھی جسپ نے آپ کو پتہ کہ کیوں اٹھایا ابو ذرا سلمان نے آزی سے اس نے کہا جی کہ کاغذات جمع کروانے گئے تھے وہاں پہلے نوازشیب کے گئے تو چائی پلائی پرویز علیہ کی مونس علیہ کی گئے تو انہوں نے اٹھا لیا تو جج کے ذرا نمارک سنے باکرل نیچ پیو کرتا ہے تو یہی تو لیول پلائنگ فیلڈ کرتا ہے پھر کہہ کے لگے بڑے اونچے مطلب دالتوں کی جج ماضی میں بھی کہتے ہیں پریس کانفرنس کرو جان چھڑو یہ وکیل ہوزانہ ان ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کی حمد کو سلام کوئی اور ہوتا کہتا ہے بھاڑے میں گیا انسام میں تو جا رہا ہوں تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے انتخابی علم سے باہر کیا جارے تاکہ مایوس ہوں الیکشن سے بائیکارٹ کریں وکیل بھی پیچھے آٹھیں ایک طرف خان کھڑا ہے ایک طرف یقین کر اس کے وکیل کھڑے اور ایک عوام یہ سارے لوگ کٹھے ہیں انسانیں غلطیاں بھی کرتے ہیں ان میں سے کچھ بک بھی جاتے ہیں کچھ معاملات یہ چلتے رہیں گے ساری جی ابھی خان کے کازاتے نام زبگی بھی انہوں نے جمع کروانے ہیں اس میں دیکھیں تائید کرنندہ تجویز کرنندہ کے معاملات میں ویچ میں کچھ لوگ انسٹال ہوئے ہیں کچھ لوگ انجنسیوں کے کنٹرول میں ہیں اس پر انہیں ضرور خیال کرنا چاہیے لوگوں کی تفتیج کریں لیکن دیکھیں ایسے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں انہیں صرف وقت ہی بے نکاب کرتا ہے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ اسی میں آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ معاملہ تو ہے اب جو اپیل کرنے کا معاملہ ریٹرننگ افسران جو کاپی نہیں دے رہے دوسری طرح میں نے دیکھا جلی ڈگری والے دوسری شادیاں چھپانے والے چلستان میں زمینیں چھپانے والے جرمنی ترکی اور عرب امارات میں ان کے پاس بے نامی جائداد ہے 35 کروڑ کے فراڈ میں بھی یہ لوگ ہیں ایسے ان لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے اب ایسے الیکشن کون مانے گا اور آخر میں خطے کی صورتحال بھی آپ کو بتا دوں بڑی اہم ہے یہ ورنہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ معاملہ بڑا ہے دیکھیں ابھی برطانیوں اور امریکہ نے مل کر یمن پر حملہ کی تو اب یہ جنگ جو ہے وہ پورے خطے میں پھیلنے کا معاملہ ہے امریکہ نے غلطی کی اب ایرانی وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ کو پیغام دیا ہے کہ یہاں پر کہ اگر آپ نے اس آپریشن میں شرکت کی تو ابھی دیکھیں کراچی کی طرف آتے ہوئے جہاز پر بھی حملہ ہوا یمن کے جو خصوصی ہیں ان کا تو یہ پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہے ایران بار بار یہی بتانے کی کوشش ہے خطے میں امن چاہتے ہو تو اس جنگ سے دستبردار ہو جو سائیڈ بھی ہو جو اب ایران کی پروکسیز اب پتہ پوری دنیا میں پھیلی ہوں اور پاکستان میں ان کی بڑی طاقت ہے اور حالات بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کو بالکل مدد مل سکتے ہیں تو مشرقی مغربی سرد سے معاملہ بہت آگے جاتا ہے ابھی میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو خواب اسرائیل دیکھ رہا ہے وہ پورا نہ ہو کیونکہ برطانوی ائر فورس نے اگر حملہ کیا اور ایک اور یورپی ملکہ 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 امریکہ کے ساتھ تو یہ معاملہ واقعی بہت بڑھ جائے گا یہ آپ کی سوچ سے زیادہ آگے دیکھیں ہمیں تو ایک یوکرینی لڑ گیا ابھی تک یہ جو رجیم چینج ہو معاملہ ہوئی ایک یوکرینی لڑے آپ کو اور تو کوئی معاملہ ہے اصل معاملے تو یہ ہی ہیں کہ افغانستان سے چاہیے تھے اڈے چاہیے تھے خان نہیں مانتا تھا تو مسئلہ سارا شروع ہوا درونی باجوہ نے پی ڈی ایم بنائی وہ سارے جانتے ہیں تو یہاں سے یہ معاملات سارے اصل شروع ہوتے ہیں اللہ کرے ادھر سے معاملات ٹھیک ہوں اپنا خاص خیال لکھیں ابھی میرا انٹرویو ایک عمرڈار کی بیٹی میرا سخت ہوں گی اور ساتھ ایک وکیل ہے تحریک انصاف کی یہ دونوں آج بڑا اہم معاملہ چار پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں وہ ضرور چک کیجئے اپنا خیال لکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ